الحمدللہ رب العالمين صلاته السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ التیبین التاہرین وآصحابه الراشدین المہدیین اما بعد فآوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت القدر وما ادراکما لیلت القدر لیلت القدری خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فیها بی اذن ربهم بی اذن ربهم من کل امر سلام سلام ہے حتى مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا علیهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حَبِيبُ اللَّهِ الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حَبِيبُ اللَّهِ پرادرانِ اسلام ہر راستے کی کوئی نہ کوئی منزل ہوتی ہے بندہ جب اس راستے پہ چلتا ہے تو منزل اس کے ذہن میں ہوتی ہے وہ چلتا رہتا ہے اور راستہ اسے منزل تک پہنچا دیتا ہے درود شریف ایک ایسا راستہ ہے جس کی منزل خود حضور ہے درود شریف پڑھنے والا درود شریف پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ حضور تک پہنچ جاتا ہے درود شریف ایک مومن کو حضور کی بارگاہ تک پہنچا دیتا ہے اور جو حضور کی بارگاہ ہمیں پہنچ گیا وہ کس بارگاہ ہمیں پہنچا حضور رحمت اللی العالمین ہے خاتم النبیین ہے سید المرسلین ہے شفی المزنبین ہے راحت و قلوب العاشقین ہے حضور رعوف و رحیم ہے حضور سراج مونیر ہے حضور سیدنا کریم ہے حضور سید و سرور ہے حضور صاحب کوسر ہے حضور شہ خوبا ہے فخر کونوں مکاں ہیں حاصل کنفکاں ہیں حبیب کبریاں ہیں اور حضور تو کعب کعبی کعبہ ہیں جو حضور کی بارگاہ ہمیں پہنچ رہا ہے اسے وصل خدا حاصل ہوتا ہے حضور کو چھوڑ کر خدا کو تلاش کرتے رہیں ٹھوکرے کھاتے رہیں گے خدا نہیں ملے گا حضور کے دروازے پہ آ جائیں دھونڈنا نہیں پڑے گا خدا خود اپنے قرب کے دروازے کھول دیکھ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں السلام والی کا یا رسول اللہ وعلا آل کا واسحام کا یا حبیب اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت فرمایا جو مجھ پہ درود پڑنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا اس کا مطلب یہ ہے درود کا راستہ جنت کا راستہ ہے السلام والی کا یا رسول اللہ وعلا آل کا واسحام کا یا حبیب اللہ دنیا کو ہر دور میں ہی حضور کی ضرورت رہی ہے کیونکہ حضور رحمت للعالمین ہے لیکن جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جس افراد تفری اور جن پریشانیوں سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں آج ہمیں حضور کی ضرورت ہے جو دروشری پڑے گا برکات نبوی اس کے شامل حال ہو جائیں گی دنیا ہے ایک دشت تو گلزار آپ ہے اس تیرگی میں مطلع انوار آپ ہے اندھیرہ ہے کہیں سے روشنی کا انتظام کرو کہ روشنی کا دروازہ کھن جائے تو احمد ندیم قاسمی نے کہا کہ دنیا ہے ایک دشت تو گلزار آپ ہے اس تیرگی میں مطلع انوار آپ ہے مجھ کو کسی سے حاجت چارہ گری نہیں ہر غم مجھے عزیز کے غمخار آپ ہے انسان مالو ذر کے جنو میں ہے مبتلا اس حشر میں ندیم کو درکار آپ ہے انسان مالو ذر کے جنو میں ہے مبتلا اس حشر میں ایک حشر تو آئے گا قیامت کے بعد حشر کا میدان اور ایک حشر وہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں انسان مالو ذر کے جنو میں ہے مبتلا اس حشر میں ندیم کو درکار آپ ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا حبیم اللہ میں اور آپ خوش نصیب ہیں ماہ رمضان المبارک کا جمعت الودا ادا کرنے کے لئے مسجد کے پاکیزہ ماحول میں حاضر ہیں یہ جو چند مرتبہ میں نے درود شریف آپ سے پڑھایا ہے اور رغبت دلائی ہے کہ ہر دور میں انسان کو حضور کی ضرورت تھی آج پہلے سے بھی زیادہ ہمیں ضرورت ہے درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیں بالخصوص جمعت الودا کی یہ گھڑیاں کسر سے درود پاک پڑھیں اگلا جمعہ نہیں جمعت الودا کی ان بابرکت گھڑیوں میں میں آپ احباب کے سامنے کوئی مشکل گفتگو نہیں کرنا چاہتا کوئی فلسفہ اور منطق اور کوئی احکامات کے اسرار اور رموز نہیں بیان کر رہا چند ایک سادہ سی باتیں ارض کر رہا ہوں جن پر اگر غور کریں تو یہ بہت ساری گرہ کشاہ ہیں معاملات کو حل کر دینے والی اور زندگی کو آسان بنا دینے والی باتیں سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ان کے دربار میں ایک غلام تھا عیاز جس سے محمود غزنوی دوسرے غلاموں کی نسبت زیادہ محبت کرتا تھا تو دوسرے غلاموں نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہمیں اتنی اہمیت نہیں دی جاتی جتنی اہمیت عیاز کو دی جاتی تو انہوں نے اس پر اعتراض کیا بادشاہ نے کہا کہ کوئی موقع آیا تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ عیاز کے ساتھ میرا خصوصی تعلق خصوصی شفقت کیوں ہے ایک دن بادشاہ نے اب یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں مولانا روم نے بیان کی ایک دن بادشاہ نے کڑوا پھل مگایا ترش پھل تھا اس کے ٹکڑے کیے پھل کاتا اور اپنے درباریوں میں بانٹ دیا پھل ترش تھا پھل کڑوا تھا جس نے بھی چکھا اس نے تھو تھو کیا نگل نہ سکا اور ہر ایکی زبان پہ یہی تھا کہ بادشاہ سلامت یہ پھل تو بڑا کڑوا ہے ترش ہے زبان سے نہیں لگانے ہوتا لیکن بادشاہ نے دیکھا عیاز مزے لے لے کے وہ پھل کھا رہا تھا بادشاہ نے کہا عیاز جو ٹکڑا تیرے حصے میں آیا ہے وہ میٹھ ہے عیاز نے کہا نہیں یہ بھی ترش ہے یہ بھی کڑوا ہے بادشاہ نے کہا پھر تو نے موں سے پھینکا نہیں شکوا نہیں کیا تو خوشی خوشی کھا کیوں رہا ہے یہ باقی سب وزیر مشیر غلام تو یہ کہتے ہیں کہ پھل بڑا کڑوا ہے عیاز نے کہا جس ہاتھ سے آج کڑوا پھل مجھے ملا ہے اس آہاتھ سے بڑے بڑے میٹھے پھل بھی میں نے کھائے ہیں بڑی بڑی خوشیاں اس آہاتھ کے ذریعے مجھے ملی ہیں آج اگر غم آ گیا مشکل آ گئی کڑوا پھل مجھے اس آہاتھ سے ملا تو پچھلی زندگی میں جو میٹھے پھل ملے ہیں ان کا تقاضہ یہ ہے کہ میں شکوا نہ کروں میں گلا نہ کروں میں شکوا نہ کروں میں شکایت نہ کروں آج کل ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ٹھیک ہے پریشان کن حالات ہیں لیکن پچھلی زندگی پہ غور کریں ہمارے مالک نے کتنی خوشیاں ہمیں آتا فرمائی کس قدر آسانی آتا فرمائی آج ہم زندگی کے جس مقام پر ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی احسانات نے ہمیں یہاں نہیں پہنچایا تو اگر کوئی دکھ کا مرحلہ آ جائے تو شکوانہ زبان پہ آئے اس دکھ میں بھی ہمارے لیے ہی بہتری اس مشکل میں بھی ہمارے لیے ہی بہتری ہے ورنہ پروردگار کبھی انسان کو دکھ میں نہ ڈالیں مشکل میں مبتلا نہ کریں ان درباریوں نے محمود غزنوی سے آیاز کی ایک شکایت کی انہوں نے کہا جی آیاز نے آبادی سے باہر ایک چھوٹا سا مقام بنا رکھ ہے اور اس میں اس نے ایک لاکر رکھا ہوئے ہر ہفتے یہ وہاں جاتا ہے کچھ وقت اس مکان میں گزارتا ہے اور جب واپس آتا ہے بڑا خوش و خرم ہوتا ہے یہ آپ کے خزانے میں سے چوری کر کے لے جاتا ہے اور وہاں جا کے چیزیں چھپا کے آتا ہے ہمارا یہ اندیشہ ہے کہ یہ ہر ہفتے جو اس مکان میں جا کے کچھ وقت گزار کے آتا ہے جب کہ اس مکان میں رہتا بھی کوئی نہیں اس مکان کو تالہ لگا ہوتا ہے یہ ہی جا کے کھولتا ہے کچھ وقت اکیلا وہاں گزارتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے یہ بیت المال سے کچھ خزانہ چوری کر کے وہاں اکٹھا کر رہے محمود غزنوی نے آیاز سے پوچھا کیا ان کی بات سچی ہے واقعتا تم نے کوئی مکان بنائے ہے عرفتے وہاں جا کے کچھ وقت گزارتے ہو آیاز نے کہا ہاں ایک مکان ہے وہاں میں جا کے کچھ وقت گزارتا ہوں بادشاہ نے کہا اس کی چابی لاؤ آیاز نے چابی دے دی بادشاہ نے اپنے غلاموں کو بھیجا جاؤ جا کے تلاشی لے کے آؤ کوئی ایسا لاکر ہے جس میں یہ ہیرے جوہرات چھپاتے اگر کوئی خزانہ وہاں ہے تو اٹھا کے لے آؤ غلام گئے مکان کی تلاشی لی نہ کوئی لاکر تھا نہ کوئی وہاں خزانہ تھا ہاں ایک سندوق تھا جس کو تلاشی لگا ہوا تھا غلام وہ سندوق اٹھا کے بادشاہ کے محل میں لے آئے محمود غزنوی کے دربار میں لاکر رکھا محمود غزنوی نے آیاز سے کہا کھولو اس سندوق کو اس سندوق کو کھولا گیا اس میں گا ہوا تھا پھٹے ہوئے جوتے تھے بادشاہ نے کہا تو ہر ہفتے وہاں جا کے ان کپڑوں کو دیکھتا ہے آیاز نے کہا بادشاہ سلامت جب میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی میں نے یہ کپڑے پہننے ہوئے تھے پھٹے ہوئے کپڑے یہ پھٹے ہوئے جوتے میرے پیرو میں تھے آپ سے ملاقات ہوئی میرے حالات بدل گئے دن بہ دن مادی خوش حالی آتی گئی آج میں ایک امیر شخص ہوں لیکن میں اپنی اوقات نہیں بھولا میں ہر ہفتے جاتا ہوں اس صندوق کو کھولتا ہوں ان پیوند زدہ کپڑوں کو دیکھتا ہوں ان پھٹے ہوئے جوتوں کو دیکھتا ہوں اور اپنے آپ کو مخاطب کر کہتا ہوں آیاز تیری اوقات تو یہ تھی اپنی اوقات نہیں میں بھولا میں اپنے اس وقت کو یاد کرتا ہوں کہ آپ سے ملاقات سے پہلے میری حیثیت کیا تھی میں اس لئے ہر ہفتے یہاں آتا ہوں اور دل میں اللہ کے شکرانے کے جذبات پیدا کرتا ہوں کہ اللہ نے کتنا کرم کیا میری آپ سے ملاقات ہو گئی اللہ نے آپ کے دل میں میری محبت ڈال دی پھر میرے دنیاوی حالات بدلنے لگ گئے تو جس رب نے اتنے انعام کیے ہیں کیا میں اس کا شکر نہ ادا کروں میں جب جا کے ان پھٹے ہوئے کپڑوں کو اور موجودہ زرگبرک لباس کو دیکھتا ہوں اس وقت جو میں نے قیمتی لباس پہنا اس کو دیکھتا ہوں اور اپنے پرانے لباس کو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں شکرانے کے جذبات پیدا ہوتی میں اپنے رب کا شکر کرتا ہوں اور پھر میں آپ کی اطاعت آپ سے وفاداری یہ جذبہ اپنے دل میں پیدا کرتا ہوں کہ جس بادشاہ نے میرے اتنے احسانات کیے ہیں میں اس سے بے وفائی نہ کروں میں اس کے حکم نہ توڑوں یہ تین کام میں کرتا ہوں اپنی اوقات یاد کرتا ہوں شکرانے کے جذبات پیدا کرتا ہوں اور اپنے محسن کا حکم ماننے کا ارادہ کرتا ہوں کتنے ارادے تین کیا دنیا کی اس چکاچوند روشنیوں میں کھو کر ہم اپنی اوقات تو نہیں بھول گئے ہمیں یاد ہے کہ ہماری اوقات کیا میری زندگی میری موت میرے کنٹرول میں نہیں یہ کسی اور کے کنٹرول میں میں چاہوں بھی لیکن رب نہ چاہے میں اگلا سانس نہیں لے سکتا تو میری زندگی چر رہی ہے تو میرے چاہنے سے یا رب کے چاہنے ہم دنیا کی اس چکا چوند روشنیوں میں دلچسپیوں میں دنیا کے معاملات میں اس میلے میں اس طرح کھو گئے کہ اپنی اوقات بھول گئے ماں کے پیٹ میں جو بے بسی کا دور گزار ہے ہمیں یاد ہی نہیں پیدا ہوئے اپنی ناف نہیں تھے کاٹ سکتے کوئی دوسرا تھا جس نے ناف کاٹ تھی وہ موتاجی کا دور ہم بھول گئے آج اکڑ طبیعت میں غرور تکبر گھومنٹ مسلمہ دیگر نیست ہم چمہ دیگر نیست میرے جیسا تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں یہ چیز ہمارے اوقات یاد رکھتا ہے اس کے دل میں شکرانے کے جذبات پیدا ہوتی ہم کیا تھے اور رب نے ہمیں کیا بنایا ہے کیا کچھ عطا کیا ہے ہم گناہوں کے راستے پہ سر پٹ دوڑ رہے تھے اللہ نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمائے اللہ کے نامات گنے اللہ نے ہمیں قرآن عطا کیا اور سب سے بڑی نعمت دنیا کی سابقی ایک طرف حضور کا ملنا ایک طرف اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا کتنی نعمتیں اس رب نے عطا کی ہیں کیا ہم اس کی نعمتوں کا شکرانہ کر رہے ہیں اور جتنی نعمتیں رب نے ہمیں دی کیا ان نعمتوں کا تقاضہ نہیں کہ ہم رب کا حکم مان کے زندگی گزارے اور اس کا حکم نہ توڑے جس نے یہ تین چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں اپنی اوقات کو یاد رکھا اور دوبارہ ارز کر رہا ہوں میں مستقبل کی ایک قبر ہوں جب اس کا عمر آ جائے گا میں اپنی زندگی کو چلا نہیں سکتا یہ زندگی چل رہی ہے تو اس کے عمر سے ہی چل رہی اور دوسرا میں اس کی نعمتوں کو گلنا چاہوں گلتی ختم ہو جائے گی اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہو اب اس کا تقاضہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا پابند بنا طرف سے ازن آیا اجازت ملی افطاری کا وقت آ گیا کہ اب کھا سکتے ہو ہم نے کھانا شروع کر دیا اثر کی نماز کے لئے وضو کر رہے ہیں پیاس بڑی شدید لگی ہے وضو کرنے کے لئے موں میں پانی ڈالا دل کہتا ہے پیاس لگی ہے کہ میں پانی پی لو لیکن ایمان کہتا ہے نہیں اللہ کا حکم ہے روزہ توڑ چڑھانا ہے موں میں لیا و پانی بھی ہم باہر پھینکتے ہیں کس کے لئے اللہ کے حکم کی اطاعت کے لئے اللہ کے حکم کی پاسداری کے لئے جس طرح روزے کی حالت میں ہمیں اللہ کے حکم کی پرواہ ہوتی ہے اگر ماہ رمضان کے بعد بھی اللہ کے حکم کی پرواہ ہو تو زندگی تقوی سے آرازتہ ہو جائے گی اللہ کے حکم کی فکر پیدا کرنے کے لئے روزے فرض کی گئے شعوری سطح پہ روزہ اس بات کی تربیت کرتا ہے اللہ کے حکم کو معمولی نہ سمجھ لیکن ہم نے دین کو رسم بنا دیا ہم نے دین کو اس کی روح سے خالی کر دیا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ آج وہ جمعت الودا پڑھنے آئے ہیں تو مسجد کو بھی الودا کرنے آئے ہیں یہ جمعت الودا ہے لیکن الودا کس کو کرنے رمضان کو یا مسجد کو یہ جمعت الودا مسجد کو الودا کرنے یا رمضان کو یہ رمضان کا آخری جمع ہے یہ مسجد کا آخری جمع نہیں جس طرح رمضان میں مسجد آباد ہوتی ہے رمضان کے بعد وہ نمازی ہمیں نظر نہیں آتے سبب کیا ہے کہ رمضان میں تو انہوں نے اللہ کا حکم مانا مسجد میں آئے جس رب کی عبادت رمضان میں کی ہے رمضان کے بعد بھی اسی رب کی عبادت کر دی اور جس کے حکم پر رمضان میں عبادت کی ہے رمضان کے بعد بھی اسی کے حکم پر عبادت کر لیکن شیطان کے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے جس فریب میں ہمیں وہ مبتلا ہوئے ہو تمہارے اوپر بڑے فضل ہیں تمہارے اوپر بڑی رحمتیں ہیں ذرا دل تھام کے قرآن پاک کی تلاوت کریں اللہ کے رسول ہیں جد الانبیاء ہیں خلیل اللہ ہیں اور دعا کیا کر رہے ہیں سورہ شوارہ آیت نمبر ستاسی وَلَا تُخْزِنِ يَوْمَ یُبْعَاسُونَ پروردگار قیامت کے دن مجھے رسوان نہ کرنا یہ کس کی دعا ہے چند لوگوں نے جواب دی ہے میں دوبارہ بیان کر رہا ہوں یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہے سورہ شوارہ آیت نمبر ستاسی وَلَا تُخْزِنِ يَوْمَ يُبْعَاسُونَ پروردگار مجھے رسوان نہ کرنا خلیل اللہ کو تو قیامت کی فکر ہے اور ہم بے فکر ہوگئے ایک کول میں یہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں بندہ گناہ گار ہے اسے شب قدر نصیب ہو گئی ہزار مہینے سے زیادہ رحمتیں جتنی رحمتیں ہزار مہینوں میں نازل خوش نصیب ہے وہ آدمی جسے شب قدر نصیب ہو گیا لیکن شب قدر کو چھپایا گیا ظاہر نہیں کیا گیا جو چیز قیمتی ہوتی ہے اسے چھپایا جاتا ہے تاکہ تلاش طلب پیدا ہو یہ جو ہمیں تلاش کرنے کا حکم ہے یہ بھی اس کی قدر و قیمت کو ظاہر کر رہے کہ رات بڑی خاص ہے ویسے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات دو بنائے ہیں تو ان میں زیادہ شان کس کی ہے دن کی یا رات کی ماشاءاللہ رات کی شان زیادہ ہے حالانکہ روشنی تو دن میں ہوتی ہے تو رات کی شان کیوں زیادہ ہے ہر رات کے آخری حصے میں صدا رحمت بلند ہوتی ہے ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائیں قبولیت کی گھڑی ہر رات کے آخری سمیں رکھی گئی پچھلی رات رحمت ربد گرے بلند آواز ہفتے میں کتنے دن ہے سات سات دنوں میں ایک دن ایسا ہے کہ دن میں قبولیت کی گھڑی رکھی گئی اور وہ جمعت المبارک کا دن ہے جمعت المبارک کے دن کو یہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہے جس میں قبولیت کی گھڑی رکھی گئی لیکن راتوں میں ایک رات میں ساری رات ہفتے کی تمام رات اپنے اندر قبولیت لیے ہوئے ہیں ہر رات کے پچھلے حصے میں ایک رحمت بانٹی جاتی ہے جو سووت ہے سوکھوت ہے جو جاگت ان کو یکسو کرتی ہے دن بعض لوگوں کو بناوٹ کی طرف لے جاتا ہے رات خالص پن کی طرف لے آتی انسان کے اندر جو حصے ہیں دن کے وقت وہ حصے بیدار ہوتی ہیں جو مادیت کی طرف انسان کو کھنچتی ہیں مال وزر کی طرف کھنچتی ہیں دنیا داری کی روحانیت کی طرف کھنچتی ہیں تو رات اپنے اندر خاص روحانیت لے کے آتی یہ تو ہر رات کے اندر بات موجود ہے کہ وہ روحانی حصوں کو بیدار کرتی ہے لیکن جو رات ایسی ہو کہ قرآن میں ایک پوری صورت اس کی شان میں نازل کی گئی ہوں قرآن میں ایک پوری صورت ایک سو چودہ صورت ہے ایک پوری صورت اس رات کی فضیلت میں نازل کی گئی وقت نہیں کہ تشریح کرو صرف ایک جملہ ارز کر رہا ہو اگر آپ نے اس پر غور کیا میری ساری تقریر کا مقصد پورا ہو گیا پچھلی زندگی میں جو کچھ آپ کھو چکے ہیں جو خزانہ زائع کر چکے ہیں جو مواقع کھو چکے ہیں اور جو اللہ کو راضی کرنے کے مواقع زائع کر بیٹھے ہیں اگر چاہتے ہیں جو کچھ کھو چکا وہ مل جائے تو لیلت القدر کی قدر کر لیں جسے یہ رات ساری کمیاں پوری کر دیکھیں ساری تھوڑے مقا دیکھیں یہ رات کھو دیکھیں بارہ انسان کے دامن میں ڈال دیتی ہے بندے کو رب سے ملا دیتی ہے جو دن باقی ہیں ماہ رمضان کے ہر رات میں آپ اسے تلاش کریں ایک حدیث ہے کہ آخری عشرے میں لیلت القدر تلاش کرو اور ایک حدیث ہے کہ تاک راتوں میں تلاش کرو تو تاک راتوں میں بالخصوص آپ شب قدر کی تلاش کی نیت سے توبہ کے نفل پڑے صدقہ و خیرات کریں کم از کم تین دفعہ کل شریف ہر رات پڑھ لیں ترابیوں سے فارغ ہو جو راتیں باقی تین دفعہ کل شریف پڑھے ایک پورا قرآن پڑھنے کا سباب آپ کو مل جائے ہر رات تھوڑا سا صدقہ دے دیں ایک سو رپیہ بھی اگر آپ دے دیتے ہیں اور جس رات آپ نے دیا ہے وہ رات لیلہ تل قدر تھی تو ایک ہزار مہینے تک ہر رات آپ کو سو رپیہ دینے کا سواب مل جائے کس قدر صدقہ و خیرات کا سواب رات جو اتوار اور سوموار کی درمیانی رات آ رہی ہے اس دفعہ حسن اتفاق سے شبے پیر ہے سوموار کی جو رات اتوار اور سوموار کی درمیانی رات وہ ستائیسویں رات ہے ماہ رمضان المبارک کی تو اس جامعہ مسجد میں انشاءاللہ اسم معمول شبے داری کا اتمام ہوگا لیکن میں آپ کی خدمت میں التماس کروں گا کہ ایسو پیس کی پابندیوں کا خیال کریں یہ دینی اعتبار سے بھی شریع اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ ہم ان پابندیوں کا خیال کر کے پھر نتیجہ رب پر چھوڑ دیں اعتیاط کر کے پھر اللہ کی ذات پر توقل کریں توقل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ظاہری اسباب اختیار نہ کریں بلکہ ظاہری اسباب اختیار کر کے ایسو پیس کی پابندیوں کے ساتھ آخری عشرے میں جو ختم قرآن کی محفلیں ان میں شامل ہوں یہ بھی یاد رکھیں کہ اکثر ستائیسویں رات کو ختم قرآن ہوتا ہے یہاں بھی نشاء اللہ ستائیسویں رات کو ختم قرآن ہے جہاں ختم قرآن کی محفل ہوتی ہے وہاں چار ہزار فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لئے شامل ہوتے ہیں تو جس جگہ فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لئے اتریں وہاں دعا قبول ہوتی رمضان بھی ہے اس لئے اس رات کو ضائع نہ کریں آج جو مسجد میں چندہ کیا جا رہا ہے یہ مسجد کے لئے نہیں ہوگا بلکہ جامعہ صفحت المدینہ کے لئے ہوگا جامعہ صفحت المدینہ میں ڈیڑھ سو کے قریب طلابہ ہیں یہاں جو حفظ کے ہیں اور تین کلاسیں درس نظامی کی ہیں کئی مسافر طلابہ بھی ہیں جو مختلف علاقوں سے یہاں تشریف لائے ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لئے اور یہ بات میں اکثر کہتا ہوں کہ دینی مدارس میں جو مسافر طلابہ ہیں وہ محتمیم مدرسہ کے مہمان نہیں ہیں وہ رسول اللہ کے مہمان ہیں ہم تو حضور کے ان مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ تعالی خطبہ جمعہ کے لئے مسجد میں تشریف لائے تو ایک طالب علم وضو خانے پہ کپڑے دو رہا تھا ساتھ ایک تھانے دار بیٹھا وضو کر رہا تھا اس کے کپڑوں پہ چھینٹے پڑے تو اس نے طالب علم کو تھپڑ مارا شیخ القرآن تیز تیز چلتے ہوئے آئے اور اس تھانے دار کو تھپڑ مار کے کہا یہ رسول اللہ کا میمان ہے جو میرے گھر ٹھہرا ہوا ہے یہ دین کا طالب علم حضور کا میمان ہے جو میرے گھر ٹھہرا ہوا تو دینی مدارس میں جو دین سیکھ نے کے لئے آتے ہیں حضور غوث عاظم شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ میں جب بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں پڑھتا تھا تو میں غریب طلبہ کے کپڑے ان کو بتائے بغیر گندے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوکے بچھا دیتا تعلیمات کو اپنائیں یہ دینی مدارس مرکز ہیں خدمت دین کے اور دین سیکھنے کے آئندہ دور میں ہمیں اسلام کی ضرورت ہے تو ہمیں مدارس کی ضرورت پوری دنیا میں مساجد میں ماہ رمضان میں قرآن سنایا جا رہا ہے تو یہ جو حافظ دنیا میں قرآن سنا رہے ہیں رہے ہیں جو ہماری مساجد کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں یہ ان مدرسوں میں تیار ہوتے ہیں کالی یا یونیورسٹی نہیں مساجد کے خطیب یا حفاظ تیار کر دیرے ان مسجدوں کو امام کی خطیب کی یا حافظ کی ضرورت ہے تو وہ مدارس میں ہی تیار ہوتے ہیں ہماری دینی ضرورت یہ مدارس ہی پورا کرتے ہیں مستقبل میں ہمیں اسلام کی ضرورت ہے تو ان مدارس کی ضرورت ہے اور یہ مدارس خیر کا مرکز ہیں ہم لوگ دنیا میں مسروف ہوتے ہیں یہ بچے قرآن پڑھ کے ہمارے لئے دعا کر رہے ہوتے ان کی تلاوت نزول رحمت کا باعث بنتی